پاکستان میں ہونے والی سالانہ 3600 عرب روپے کی سمگلنگ جو کہ ہماری معیشت کے لیے بہت بڑا ناثور ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا اور خبر یہ ہے کہ گزشتہ گیارہ ماہ کے دوران اکیاسی عرب 60 کروڑ روپے کی سمگل شدہ چیزیں زب کر لی گئی ہیں اور امید ہے کہ جب جون کا مہینہ بھی ایڈ آن ہوگا تو پچاسی عرب روپے کی اشیاء زب کی جا چکیں گے ابھی یہ ہونے والی سمگلنگ کا صرف دو فیصد ہے پچھلے سال پاکستان میں ایف بی آر اکسٹم نے پل ملا کر پینتالیس سرب تیس کروڑ روپے کی چیزیں زب کی تھی پچھلے سال ایک پرشنٹ کی بھی مشکل کی تھی اس سال دو پرشنٹ ہے اور اب ہم لوگ ایک سال کہنا ہے تقریبا سو فیصد کا اضافہ کر چکے ہیں اس میں پوٹینچل بہت بڑا ہے اداروں کو سب پتہ ہے سمگلنگ کا مال کہاں سے آتا ہے کہاں تک جاتا ہے یہ سمگلنگ کے اشیاء کوئی انسان نہیں ہے جو پہاڑوں کے اوپر سے یا سمندروں میں سے یا دریاؤں میں سے گزر کر خود ہی پہنچ جائیں یہ چیزیں ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں پر ٹرکوں پر ٹرالوں پر رکھ کے لائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہونے والی اسی نوے فیصد سمگلنگ اس وقت تک ممکنی جب تک اس علاقے کے سیکیورٹی ادارے ساتھ ملے نہ ہو اب پرائم نیسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سمگلنگ کی خلاف ایکشن لے رہے ہیں ہم لوگ ایک جوائنٹ ورکنگ کمیٹی بنا رہے ہیں ادارے بنا رہے ہیں بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں لیکن سمگلنگ روکنے کے لیے وہ ایکشن ابھی بھی شروع نہیں ہوا جو کیا جانا چاہئے اب پاکستان میں کیا کچھ سمگل نہیں ہوتا سب زیادہ پیٹرول، ڈیزل، سگرٹ، کپڑا، ریڈی میٹ گارمنٹس، چھالیاں، پان، موبائل فون، اس کے لئے وقت کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، منشیات، گاڑیاں، سپیر پارٹس، الیکٹرونکس، آپ کے ٹائر اور نہ جانے کیا کچھ ٹائر تو ایسا ظلم ہے جو ہم ہر وقت آپ کو کہتے ہیں کبھی بھی قابلی یا یوسڈ ٹائر استعمال مت کریں ہوتا کیا ہے؟ افغانستان یا کسی اور راستے سے آنے والے ٹائرز اندر سے جو ان کے اندر لوہے کی تاریں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہیں کیوں؟ ایک بڑے ٹائر کے اندر اس سے چھوٹا اس کے اندر اس سے چھوٹا اور اس کے اندر اس سے چھوٹا ٹائر زور زبردستی گھسا کر بیجا جاتا ہے جگہ سیف کرنے کے لئے اس کا لقصان ہی ہوتا ہے جب ان ٹائروں کو نکالا جاتا ہے لمبے لمبے لوہے کے راٹس کی مدد سے تو اندر موجود جو سٹیل کی تاریں ہوتی ہیں جو ٹائر کو مضبوط کرتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں ہم ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کبھی مشکل میں ہو مجبوری ہو تو تھوڑی دیرے کے لئے اگر آپ کو قابلی یوسڈ ٹائر استعمال کرنا پڑے تو ضرور کر لیں لیکن جب بھی ٹائر ڈلوائیں ہمیشہ نیا ٹائر ڈلوائیں اور نئے ٹائر کی جو نشانی ہوتی ہے وہ صرف چمکتا ہونا نہیں ہے بلکہ اس کی اوپر موجود یہ باریک باریک بال لما سٹرکچر ہے جو اس کی نشانی ہے اور جب اس ٹائر کو بھی یوس کرتے ہیں یہ آٹومیٹکلی گر جاتے ہیں جس ٹائر کے اوپر یہ بال لما سٹرکچرز نہ ہو چھوٹے چھوٹے ربر کے وہ ٹائر نیا نہیں ہوتا یہ چیز ذہن میں رکھیے تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے یہ ٹائر کے نیچے والی سائیڈ پر بھی ہوتے ہیں جہاں پر ٹائر زمین سے اوپر چلتا ہے اور یہ سائیڈوں پر بھی ہوتے ہیں واپس آتے ہیں آج کی سب سے جو اہم ہم بارڈ ڈسکس کر رہے ہیں سمگلنگ کا ناصور جو ہے اس کے خلاف نیشنل انٹی سمگلنگ سکوڈ بھی بنایا جا رہا ہے بہت ساری مصروفیات ہیں لیکن جو چیز نہیں کی جاری وہ ہمارے ان سرکاری امال کی حفاظت ہے جو اس کرپشن اور اس سکینڈل کی خلاف کام کر رہے ہیں ایسے بہت سارے کسٹم کے ایف پی ایر کے نیک نام آفیسرز ابھی تک شہید ہو چکی ہیں جو انہیں سمگلنگ کی خلاف تکڑا ایکشن لیا اب ایک شخص ہے جو سال کا ایک دو عرب روپیہ سمگلنگ کے ذریعے حرام کا کماتا ہے تو اس پر ہاتھ ڈالنا آسان تو نہیں ہے کوئی بھی افیسر اس کی خلافات ڈالے گا تو اس شخص کسی بھی ٹارگٹ کرر کو دس پندرہ بیس لاکھ روپیہ دے کر اس کو شہید کروا دے گا ان بچاروں کا والی ورس کوئی بنتا نہیں ہے ادارہ بہت احسان کرے تو اس کے یتیم بچوں اور بیوہ بیوی کو کروڑ دو کروڑ روپیہ دے کر چپ کروا دیتے ہیں حالانکہ ہمارے اداروں کو ایسے کیسز میں خود کھڑا ہونا چاہیے سپیشلی بلوچستان کے حالات اور خیاب پختونخہ کے حالات پاپ برے ہیں جہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کے لینڈ لارڈز بن چکے ہیں یا سمگلنگ لارڈ بن چکے ہیں جن کی پارلیمنٹ تک رسائی ہے یا وہ پارلیمنٹ کے سیٹیں خرید لیتے ہیں سینٹر کی شوکل میں یا پیسہ لگا کر سبائی اسمبلے کی قومی اسمبلے کی سیٹ جیت لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہر کیس کو منیج کرتے ہیں اس چیز کو بھی مالکمرانوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس ملک کے اندر آپ نے تین ہزار چھ سو ارب روپے سالانہ کی سمگلنگ روکنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنے پڑے گی ہمارے چند ناظرین ہمیں یہ بتانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جناب سمگلنگ کے ذریعے بہت سائے لوگوں کا روزگار جھڑا ہوا ہے تو آپ سمگلنگ روکیں گے تو یہ ہوگا جناب اگر اس چوری کو آپ اتھرائز کریں گے تو کل کو آپ کو ڈکیٹی بھی اوفیشل کرنے پڑے گی آپ کو چوری بھی اوفیشل کرنے پڑے گی آپ کو اغواہ برہا ہے تاوان بھی اوفیشل کرنا پڑے گا اس کی زیادہ دینی ہوگی اس لیے کہ جناب لوگ بے روزگار ہے کیا ہوا کسی امیر کا کوئی بچہ اٹھایا گیا اور گھن پر کوئی سے پیسہ لے لیا جو بھی سمگلنگ کی چیز پاکستان آتی ہے وہ سب سے پہلے پاکستانی مزدور کا معاشی قتل کرتی ہے کیوں؟ ایک کپڑا اگر پاکستان میں بنتا تو اس نے سب سے پہلے مزدور کو نوکری دینی تھی سپروائزر کو نوکری دینی تھی اس کے علاوہ ٹیکنیشن کو انجینئر کو سوڈی گارڈ کو ٹاسپورٹ والے کو نوکری دینی تھی جبکہ وہی کپڑا اگر تھائیلینڈ میں بنا ہے ایران میں بنا ہے کسی اور مرک میں بنا ہے اور پاکستان سمگل ہو کے آئے تو صرف اس نے دو لوگ کو نوکری دی ہے ایک سمگلر کو نوکری دی ہے اور دوسرا اس نے اس دکاندار کو نوکری دی ہے جس نے وہ سامان بیچا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پانچ چھے لوگ زیادہ ضروری ہیں یا وہ دو لوگ ضروری ہیں جو کسی کا معاشی قتل کر کے خود پیسے کمارے ہیں دوسرا نقصان بڑا اس سمگلنگ کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو ٹیکس جمع نہیں ہوتا پاکستان میں جو فیکٹری بھی کوئی چیز بنائے گی اس کے وز حکومت کو ٹیکس دیتی ہے اور یاد رہے پاکستان کی سنتیں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا سیکٹر ہیں ایک توم نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں زیادہ سنتیں ایک بڑا ضروری ہیں ٹیکس دینے کا تو آپ کی سنت جب کم چلے گی تو ٹیکس بھی کم کلیکٹ ہوگا کیونکہ سمگلر رشوت دے دے گا کیونکہ اس نے حرام کمایا ہوتا ہے حرام دینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دے گا اور سمگلنگ پاکستان کے کسی قانون کسی فقہ کسی عالم دین کے قریب حلال جائز نہیں ہے جائز کرنے کو تو لوگ چوری کی بیجلی بھی جائز کر لیتے ہیں اور ایسے بدبخت بھی ہیں جو چوری کی بیجلی جلا کر اس کے اندر نواز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور جس چیفائے کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہم سے اتنے ٹیکس لے رہی ہے تو ہم ویڈی چوری کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے چوری چوری ہے جو آپ مرضی کر لیں اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ سے اس سمگلنگ کی خلاف اپنے اس پلیٹ فارم پر بات کرتے رہے ہیں آپ پاکستان میں آنے والا پیٹرول اور ڈیزل ڈسکس کر لیں سالانہ دو ارب اسی کروڑ لیٹر جو پیٹرول اور ڈیزل ایران سے پاکستان آتا ہے اس میں پیسہ کون کمارا ہے ایک سمگلر کمارا ہے چھوٹی سی دھیاڑی اس زمباد ٹرالے والے کی پکپ والے کی لگتی ہے جو وہاں سے سمگلنگ کرتا ہے اور ایک پیٹرول پام بھلا کمارا ہے اس کا رقصان کیا ہو رہا ہے پاکستان کی ریفائنڈیز پراپر چلتی نہیں ہے اون ریفائنڈیز کے اپنی کپیسٹی پر نہ چلنے کی وجہ سے ہمارا مزدور بے روزگار ہے اس کے علاوہ حکومت کو جو اربو روپیہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں آتا پھر یہ آنے والا پیٹرول اور ڈیزل گندی حالت کا ہوتا ہے اس کی کالٹی نہیں ہوتی وہ آپ کی گاڑی کا انجن تباہ کرتا ہے اگر آپ اس کو اندر لانگر رنگ دیکھیں ایرانی تیل استعمال کرنے والی گاڑیاں جلدی خراب ہوتی ہیں زیادہ خراب ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر اس چیز کا خیال ہی رکھا جاتا کہ مٹی سے اس کو محفوظ کرنا ہے باقی چیزوں سے امپیورٹی سے اس سے مرچانا ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں کسی قسم کی غلط چیز کو کسی صورت پرموٹ نہیں کرنا چاہیے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو ان تمام چیزوں خلاف ایکشن لینا ہوگا اگر ہم نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے ناظرین یہ تھا آج کے اپیسوڈ ہم امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی سجیشنز اپنی آراز سے ہمیں آغا رکھا کریں اپنے میز پان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ لگے پان